اچھا ڈیسین ٹریز کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیسین ٹریز کو جنریٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو فارمولا ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں اٹریبوٹ سیلیکشن میئز اب اٹریبوٹ سیلیکشن میئز میں ہم نے تین اٹریبوٹ سیلیکشن میئز پہ غور فکر کی اور ڈیٹیل میں دیکھا موونگ آن ان تین میئز کے علاوہ بھی کافی سارے ایسے میئرز ہیں جو یوز ہوتے ہیں اب یہاں پر میں صرف ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ڈسکس کرنا چاہوں گا آل دو میں اگزیمپلز بھی دوں گا اور ابھی تھوڑ سی ڈیٹیل بھی کروں گا جو بیسک ڈیفرنس آف ڈیفرنٹ اٹریبوٹ سیلیکشن میئرز ہے وہ ان کی میکنگ میں ہے ان کی بیک گراؤنڈ میتھیمیٹکس میں ہے ان کی فارمولیزم میں ہے جیسے اگر میں سمپل کرنا چاہوں تو انفارمیشن گین میں گین ریشو میں ہم انٹروپی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں جینی انڈیکس کی تو وہاں پہ جو ہمارا زیادہ فوکس تھا وہ میکسیمم ویلیو کی طرف تھا اس میں ہم انفارمیشن گین کی بجائے ہم یہ دیکھنے چلے گئے تھے کہ ہمارے پاس ٹرم فریکنسی کیا ہے کہ ایک ایلیمنٹ جو ہے یا ایک ویلیو جو ہے وہ ہمارے ٹپلز میں کتنی فریکنٹلی اکر ہو رہی ہے similarly جو اس سلائیڈ میں میں مختلف attribute میرز بتاؤں گا جو سپیسیفکلی یہاں پہ صرف ہم نے پانچ لکھے ہیں although there are many many available وہ five different میرز ہیں اور یہ different کیسے ہیں کیونکہ یہ جو بیس کر رہے ہیں mathematics میں وہ different ہے for example some of them would be lying on term frequency alone ان میں سے کچھ ہیں وہ term frequency inverse document frequency پہ ریلائے کر رہے ہوں گے کوئی کیسکیر کو یوز کر رہا ہوگا کوئی جو ہے let's say minimum length کو یوز کر رہا ہوگا minimum distance کو یوز کر رہا ہوگا maybe someone is using maximum a posterior probability for its formalism تو اب کیا ہے کہ جو background mathematics ہے وہ differentiate کرتا ہے کہ کون سا جو attribute selection میرز ہے ہم یوز کر رہے ہیں let's start from چیڈ اچھا اب یہ جو C-H-A-I-E-D ہے چیڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ چیڈ جو ہے یہ popular algorithm ہے DCN کا اور یہ کی چیز پہ depend کر رہا ہے کیسکیر پہ یہ xکیر جو میں لکھا ہوا ہے that is kiescare اب kiescare itself کیا ہے kiescare basically یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے پاس different variables ہیں وہ آپس میں کتنے independent ہے وہ کتنے ایک دوسرے سے دور ہیں اور پھر ان کی کیا dependence ہے towards some specific class اس سے مراد کہ جیسے let's say کہ اگر ہم نے computer buy کرنا ہے تو جو person کی age gender اور اس کے بعد اس کی جو education ہے وہ آپس میں کتنے independent ہے اور کلاس کے ساتھ اس کی کتنی dependence ہے تو یہ چیز جو ہے background ہے for چیڈ similarly C-SAP جو ہے C-SAP جو ہے basically care اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ most of the times یہ information gain سے genie index سے gain ratio سے بہتر perform کرتا ہے اور کیوں reason اس کی کیا ہے again یہ بھی data کی independence کے اوپر focus کرتا ہے G-statistics G-statistics جو ہے again اس کی جو base ہے وہ kiescare ہے اور یہ again کیا کر رہا ہے کہ data کی dependence کو دیکھے گا کہ data آپس میں کتنا independence ہے اور پھر class کے اوپر data کی کتنی dependence ہے minimal description length MDL جس کو ہم کہتے ہیں یہ basically ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس یہ define کرتی ہے کہ کسی بھی information کو show کرنے کے لیے required number of bits کیا ہے اور پھر ان کو encode کیسے کیے جا رہے اور decode کیسے کر رہے تو دو concept ہیں encoding کا and decoding کا اچھا final جو ہے ہمارے پاس multivariate splits multivariate splits سے مراد کہا ہے جیسا کہ نام بتا رہا ہے اس کے اندار ہم multiple values اس کی مدد سے سپلیٹ کریں گے جیسے جو باقی ہم تھا اس میں ہم زیادہ focus تھا ایک value کے against سپلیٹ کا جو multivariate سپلیٹ ہے اس میں multiple variables لیں گے اور ان کے against ہم سپلیٹنگ دیکھیں گے اس کی one of the most famous example جو data mining میں بہت زیادہ use ہوتی ہے that is cart algorithm cart algorithm basically ہمارے پاس کیا کرتا ہے cart algorithm multiple variables کی مدد سے سپلیٹنگ point find out کرتا ہے اور اس میں ہوتا کہ وہ linear combination of variables کو use کرتا ہے جیسے پہلے age اور gender کو ملایا پھر gender اور education کو ملایا پھر education اور job کو ملایا اور پھر ان تینوں کو ملایا پھر چاروں کو ملایا تو multiple linear combinations of attributes کو لیتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ کس کے against best value آ رہی ہے اور اس کی مدد سے پھر ہمیں data کو ریزلٹ جنریٹ کرنے میں help out کرتا ہے